جائہن دوستو آپ کا بہت بہت سواگت ہے بی پی اے جی ون سیونٹی فور کی ایک اور نئے ویڈیو میں تو جیسے کہ آپ سبھی کو پتا ہے یونٹ ون اور یونٹ فور میں نے اولیڈی کمپلیٹ کرا دیا ہے اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا تو جلدی سے جا کے ان دونوں ویڈیو کو دیکھیں کیونکہ بہت ہی زیادہ محتپون ویڈیوز ہیں اور یہاں پر صرف وہی چیزیں کرائی جا رہی ہیں جو محتپون ہیں آپ کے اگزام پوئنٹ آف ویو سے کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہیں اور انجنیم کے آپ کے اگزام مینے کے سنبھاونہ ہیں اسی طریقے سے یونٹ تین یا چار جو ہے جس میں ستت ویقاس کے گھٹکوں کے بارے باتچیت کی گئی ہے اس میں سے میں نے ایک پوئنٹ لیا ہے ستت ویقاس کے پریاورانی گھٹک جو کہ کافی مجھے ایمپورٹنٹ لگتا ہے کیونکہ پریویس ایر اگزام میں بھی آیا ہوا ہے تو اس مادیم سے یہ بہت ہی زیادہ محتپون ٹوپک ہے جس کا میں کور کرانے کی سوچ رہا ہوں اس ویڈیو میں اس کو کور کریں گے اور اچھے سے اس کو دیکھیں گے کیا ہے ستت ویقاس کا پریاورانی گھٹک چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بینہ دیری کیے ستت ویقاس کے پریاورانی گھٹک تو پہلا گھٹک ہے سسٹم کی انٹر کنیکشن پرمپراغت روپ سے ہم پرگتی دکھانے کے لیے سنکھاؤں کے کا اپیوک کرتے ہیں جیسے جنوری میں روجگار کتنا بڑا پچھلے سال ارتھوستہ کا کیا حال تھا اسی طریقے سے وائیو پردوشن کتنا بڑھایا کتنا گھٹا دہیج مرتیوں میں کتنی وردھی ہوئی تو یہ سبھی چیزیں ہم پرمپراغت روپ سے پرگتی دکھانے کے لیے ویقاس دکھانے کے لیے کرتے ہیں لیکن حالانکہ پرمپراغت سنکھا سمدائی کی ارتھوستہ سماج اور پرائوران کے بیچ ویبن سمبندوں کو دکھائی بینا سمدائی کی کیول ایک حصے سے پریورتن میں پریورتن دکھاتی ہے یعنی اس طرح کی آنکھڑے اس طرح کی جب ہم ڈاٹا استعمال کرتے ہیں ویقاس کے پتھ پر تو ہمیں صرف ایک سمدائی کی ایک حصے کے بارے میں پتا چلتا ہے یعنی اگر ہم بات یہاں پر کی جائے کہ ارتھوستہ کی بات ہو یا بے روجگاری کتنی بڑی ہے تو بے روجگار طبقے کے بارے میں بات ہو رہی ہے صرف مہیلہوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے لیکن پورے سمدائی کے بارے میں اس میں چرچہ نہیں ہوتی یہ ایسا ہے جیسے کوئی سمدائی تین الگ الگ حصوں میں بٹا ہوا ہے جیسے کی ایک ہے آرتھک حصہ دوسرا ہے ساماجیک حصہ اور تیسرا ہے پریورن سمبندی حصہ ستت ویقاس کا مارک دیکھ لیتے ہیں اس طرح کا تطپر ہے ویقاس کی پرگریہ میں اے پریورتنیتہ سے ہے یعنی اس طرح کا تطپر ہے قصہ ہے ویقاس کی پرگریہ میں پریورتن نہیں ہو اس طرح کی سے یہ ہے بھلائی کے اس طرح کو بنائے رکھنے کی اوشکتہ ہے تاکہ اس میں صدھار ہو اور کم سے کم سمیں کے ساتھ کبھی بھی اس میں گراوٹ کی عنومتی نہیں ہو اس طرح کی چیزیں آسکتی ہیں اس میں اس پرکار ستت ویقاس کے تین انیونیاشرت اور پارسپرک روپ سے مجبوط کرنے والے ستم ہو سکتے ہیں تو یہ جو مین پوائنٹ ہے وہ یہاں ہیں یہاں سے میں تھوڑا سا پینٹ چینج کرنے کی کوشش کروں گا دیکھیں پہلا پوائنٹ ہے آرثک ویقاس دوسرا پوائنٹ ہے ساماجک ویقاس اور تیسرا پوائنٹ ہے پریورانیہ سرکش سنرکشان تو یہ تین محتوپون ہیں ان کو بالکل یاد رکھیں گے جب بھی گھٹک کے بارے میں بات ہو یا پریورانیہ گھٹک کے بارے میں بات ہو اس کو آپ کو لکھنا ہے تھوڑا سا ان کے بارے میں اور جان لیتے ہیں یہ کیول پریورانیہ مدوں پر دھیان کے اندریت نہیں کرتا ہمیں حریت ویقاس اور ستت ویقاس کے بیچ انتر کرنا ہوگا یعنی حریت ویقاس کیا ہے اور ستت ویقاس کیا ہے دونوں کی بیچ میں انتر ہونا چاہیے حریت ویقاس کے سمرتھک آرثک اور سانسکرتک ویچاروں پر پریورانیہ ستھرتا کو پراتھمکتہ دیتے ہیں لیکن سانسکرتک ویویتہ مانو جاتی کے لیے اتنی ہی اوشک ہے جتنی کی پرکرتی کے لیے جیب ویویتہ یعنی سانسکرتک ویویتہ بھی بہت ہی زیادہ مہترپون ہے مانو جاتی کے لیے جیسے کی مانو جاتی کے لیے بائیو ڈائیورسٹی ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا بائیو ڈائیورسٹی کتنی زیادہ مہترپون ہے تو اتنی ہی زیادہ سانسکرتک ویویتہ بھی ضروری ہے اس کا اگلا پوئنٹ ہے انتر پریڈی کا درشتی کون اسی میں آتا ہے انتر پریڈی کا درشتی کون تو سطح تتویکاس ساماجی کے پریورنیے انیوار ریتاؤں کو کم کیے بینا ارتویستہ میں صدھار کرتا ہے سطح تتویکاس کیا کرتا ہے پریورنیے پریورن کو یعنی زیادہ پریورتن کیے بینا ارتویستہ میں صدھار کرتا ہے اتویکاس ہمارے دوارہ اپ بھوک کی جانے والی ارجہ اور بھوتک وستوں کی مطرہ کو لگتار بڑھائے بینا ہمارے جیون کو بہتر بناتا ہے یعنی جو ہم آج استعمال کر رہے ہیں جو یوسیج ہمارے دوارہ ہو رہا ہے جو ہم کھنج یا جس طرح کی بھی جیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں اپنے وکاس میں ان کے اس طرح کو بڑھائی بینا یہ نہیں کہ ہم آج مان لو سو لیٹر پیٹرولیوم کا استعمال سپوز کیجئے سو لیٹر پیٹرولیوم کا استعمال کر رہے ہیں تو اگر ہم اس کا لیول بڑھا دیں پانسو لیٹر پہنچا دیں تو اس کا یہ وکاس کہلائے گا نہیں یہ ستت وکاس نہیں ہے ستت وکاس یہ ہے کہ سو ہی لیٹر میں اچھ سے کامت کر آ جائے بلکہ اس کو اور گھٹائے جائے اور اس کے انے وکل پڑھونڈے جائیں یعنی ایسے وکل پڑھونڈے جائیں کیونکہ بہت سے ایسے سنسادن ہیں ہمارے پاس جو پراکرتک سنسادن اور زیادتر ایسے سنسادن ہیں جن کو دوبارہ بنانے میں لاکھوں کروڑوں سال لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسے میں ان کا لگتار استعمال کے جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں ان میں ایک ساتھ بہت بڑی ماترہ میں کمی آئی گی اور دوبارہ وہ آنے والی آگے آنے والی پیلڈیو تک تو کیا ہم تک بھی اچھے سے نہیں پہنچ پائیں گے اور ان کی کمی ہمیں کہیں نہ کہیں آنے والے ٹائم میں دیکھنے کو ملے گی ایک استھائی سمدائے پراکرتک پرانالیوں کی پنر یو جی شمتہ کی تلنا کو تلنا میں سنسادنوں کی وجہ اور کچھ مال کا تیجی سے وہ بھوگ نہیں کرتا ہے وہ برتمان میں استھر جیون جی رہا ہے تو اس طرح کی ساری بات چیت ہیں اس میں یہ چھوٹا سا ٹوپک تھا جو کافی مجھے امپورٹنٹ لگ رہا تھا کیونکہ میں نے پریویس ویو کشن پیپر جیسے دیکھے ہیں تو ان میں کئی بار مجھے یہ دیکھنے کے لیے ملا ہے کافی جگہ اس کو پوچھا گیا تو اس کو اچھے سے ریڈی کر لیجئے گا اگر سمجھ نہیں آیا تو ایک بہر ویڈیو اٹھ دیکھے گا اس کے بعد اگر پھر بھی نہیں سمجھ میں آتا تو اچھے سے اس پی ڈی ایف کو پڑھ لیجئے اس پی ڈی ایف کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ٹیلی گرام لنک ہمارا ٹیلی گرام لنک جیسے آپ اوپن کرو گے تو ہمارے ٹیلی گرام چینل پر پہنچ جاؤ گے وہاں سے آپ اس پی ڈی ایف کو اچھے سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو فری اف کورس ٹھیک ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں زیادہ سدہ ویڈیو کو ضرور مند سٹوڈنٹس تک پہنچائیں جن کے پاس بک نہیں ہیں یا اگزام ٹائم میں وہ تیاری کرنا چاہتے ہیں اچھے سے اپنی پرپریشن کو بوسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ملتے ہیں کے لیے ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی تھنکس فور وچنگ دس ویڈیو